موسیقی 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 مقبرے کے چار منار سبجیٹ مقبرے کے چار منار اب انڈ پہ ہم آئیں گے اور وقت پہ فکرہ ختم کریں گے مقبرے کے چار منار ایک خوبصورت منظر بجیسٹک میوز ایک خوبصورت دل کو لبانے والا منظر ایک بہت خوبصورت منظر ایک بہت دل کو لبانے والا منظر پیش کر رہے تھے آپ کا فکرہ ختم ہوا نیکس ڈا ٹوم واز سرانڈڈ بھائی آوال یہ بھی پاس انڈیفگر پیش واز کا فکر ہے اور اس میں آپ نے ٹیکنکل پوائنٹ جیل میں رکھنا ہے کہ پیش واز میں بھائی کا مطلب ہوتا ہے شے جب بھی بھائی آئے گا تو شے کا مطلب دے گا اور پیش واز میں ہمیشہ شے کی بھائی ہوتی ہے مقبرہ ایک دیوار سے گھرا ہوا تھا مقبرہ ایک دیوار سے گھرا ہوا تھا پاس انڈیفگر پیش واز اس انڈرنس واز ویری بیوٹیفل یہ بھی پاس کا سیمپل سیٹنس ہے تو اس میں اس انڈرنس سبجٹ ہے واز بھائی اور ویری بیوٹیفل اوبجٹ ہے اس کا داخلہ بہت خوبصورت تھا جب تذبہ کریں گے سبجٹ کے بار اوبجٹ اور پھر ہرپی مر پر فکرہ ختم کریں گے اس کا داخلہ بہت خوبصورت تھا اب یہاں پر یوز اوب دیر آ گیا جس فکرے میں نہ سبجٹ ہو نہ ورب ہو اور کسی جگہ کسی چیز کی وجودگی کو شو کیا جا رہا ہے تو اس میں ہم دیر کا یوز کرتے ہیں اور دیر کا یوز جو ہے دمی سبجٹ کے طور پر یوز ہو رہا ہے جب دیر دمی سبجٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا تو پر ترجمہ جب کریں گے تو کیسے کریں گے انشایڈ ہوتا ہے انشایڈ در بہت دیوار کا انشا اگران در بہت دیوار کے اندرونی حصے میں ایک پارک تھا دیوار کے اندرونی حصے میں ایک پارک تھا تو یہاں جو دیر ہے دمی سبجٹ ہے تو دمی سبجٹ کا کوئی اردو میں موجود نہیں ہوتا پارک کھلے ہوئے پھولوں سے بڑا ہوا تھا پارک کھلے ہوئے پھولوں سے بڑا ہوا تھا سبجٹ بعض بار اس کے بعد بارک کے ساتھ جنگی کے دفعہ ہوگئے پاس کونڈیز کا فکرہ ہے تو سبجٹ کو پکڑیں گے پھر اینڈ سے پیچھے کی طرف آتے جائیں گے وہ ہر طرف اپنی خوشبو پھیلا رہے تھے وہ ہر طرف اپنی خوشبو پھیلا رہے تھے it was a very charming sight پاس کا سادہ فکرہ ہے یہ ایک دلکش منظر تھا charming sight دلکش منظر یہ ایک بہت دلکش منظر تھا there were some cool shaddy trees اب یہاں پر دیر جو ہے وہ وہاں کو شو کہا رہا ہے اب جب وہاں کو شو کہا رہا تو آپ دیکھیں وہاں سبجٹ کے دلکش پر آ گیا وہاں وہاں تھندے تھندے سایادہ درخت cool shaddy trees ہوتا تھندے سایادہ درخت وہاں تھندے تھندے سایادہ درخت وہاں کچھ وہاں کچھ تھندھندے سایہ دار درخت تھے وہاں کچھ تھندھندے سایہ دار درخت تھے مینی برڈز ور شٹنگ آن دے ٹوگز آف ڈیز ٹریز برانچیز بھی کہہ سکتے ہیں پاس کونٹیوز کا فکر ہے بہت سے پرندے ان درختوں کی شاکھوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان فرنٹ آف ڈی ٹوم قصبے کے سامنے ان فرنٹ آف تا کے سامنے ان فرنٹ آف تا ٹوم مقبرے کے سامنے ان فرنٹ آف تا ٹوم مقبرے کے سامنے دیئر وہاں بیٹی فول فونٹین یہ پھر یوز آف دیر آگیا مقبرے کے سامنے ایک خوبصور فوارہ فونٹین کہتے ہیں ایک خوبصور فوارہ تھا مقبرے کے سامنے ایک خوبصور فوارہ تھا دیر آجے ڈمی سبجٹ ہو رہا اس کا وجو میں تظمہ کوئی نہیں ہوگا پاس کونٹیوز کا فکر ہے یہ اپنی بلاند فوار کے ساتھ یہ اپنی بلاند فوار کے ساتھ پھلا رہا تھا مطلب سپرنکل ہوتا ہے پھلانا ادھر ادھر پھینکنا یہ اپنی بلاند فوار کے ساتھ ادھر پانی پھینک رہا تھا سپرنکل ہوتا ہے پھینکنا دا ڈیزلنگ آف ڈروپس وار پروڈیوسنگ اچارمنگ میوزک سپرنکل ہوتا ہے تو پاس کونٹیوز کا فکر ہے دا ڈیزلنگ آف کتروں کی فوار فوار بھی کہہ سکتے ہیں اور بونہ باندی بھی کہہ سکتے ہیں مطلب بارج کے کتروں کی بونڈا باندی بونڈا باندی بھی کہہ سکتے ہیں بونڈا باندی دلکش موسیقی پیدا کر رہی تھی بونڈا باندی دلکش موسیقی پیدا کر رہی تھی پاس کونڈلی کا اس طرح یہ آپ کا جو ایسے ہے مکمل ہوا اس کا پارڈ ون جو میں نے کہا یہ پارڈ ٹو ہے تو اس طرح اگر ہم ایک ایسے کو دو ایسوں میں کر لیں گے یا تین اسوں میں تو جیسے سے آپ پریکٹس میں آتے جائیں گے انشاءاللہ ایسے ریڈنگ آپ کو کنٹرول میں آئے گی ورکیبلی کنٹرول میں آئے گی جو جو ٹیکنیکس ہیں تو آپ ہمارا جو ہے وہ جو یہ ایسے کی جو ویڈیو ہے وہ جتنی زیادہ دیکھیں گے اتنا ہی آپ کو ٹیکنیک کے بارے میں ویڈنس ہوگی اور نئی چیز سیکھنے ملے گی ٹیک کیر اللہ حافظ